بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیسٹی سائیڈز what are پیسٹی سائیڈز کمیکلز which are used to kill پیسٹ پیسٹی سائیڈز ان کمیکلز کو کہتے ہیں یہ سینٹیٹک کمیکلز ہوتے ہیں یعنی یہ لیبوٹری میں یا انڈسٹری میں تیار کیا جاتے ہیں یہ کمیکلز کیا کرتے ہیں یہ پیسٹ کو ختم کرتے ہیں انہیں مار دیتے ہیں پیسٹ کو ہم کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں وجہ کیا ہیں they cause diseases بیماریاں پیدا کرتے ہیں and destroy the crops اور فصلے تبا کرتے ہیں تو پیسٹی سائیڈز are chemicals which are used to kill pest why we kill pest because they cause diseases and destroy the crops Explanation پیسٹی سائیڈز are in used since the time in memorial پیسٹی سائیڈز پیسٹی سائیڈز کب سے استعمال میں ہیں اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہیں جتنی انسانی تاریخ سائیڈز سائیڈیوں سے لیڈ آرسینک اور نیکوٹین کے بطور دومیسٹک انسیکٹی سائیڈز یا پیسٹی سائیڈز یا بطور ریٹ کلر چوہ مار دوار چوہوں کو مارنے کے لیے جو کمیکل یوز ہوتے ہیں وہ لیڈ آرسینک اور نیکوٹین کے کمپاؤنز ہیں اور یہ تین کمپاؤنز کب سے استعمال میں ہیں صدیوں سے یہ چلے آ رہے ہیں لیڈ آرسینیت لیڈ آرسینیت اور نیکوٹین سلفیڈ یہ تو ایجپشن سیویلائزیشن سے پہلے بھی استعمال ہوتے تھے جو فوصل ملے ہیں ان میں ان کمپاؤنز کی موجودگی کا پتہ چلا ہے کہ ایجپشن سیویلائزیشن سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ ان ہی کمپاؤنز کو یوز کرتے تھے ایجپشن سیویلائیں دے آگسیلین پیسٹی سائیز ان کے ایکشن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کی یہ پیسٹی سائیڈ نہی ہیں دے آئی دے آر پیسٹی سائیڈ ایکسیلنٹ کیمیکل ٹو کنٹرول اوور پیسٹ اینڈ روڈنٹس لیکن ان میں خامیہ کیا ہیں ان میں بھی اور ان میں خامیہ یہ ہیں کہ یہ پیسٹ کے اوپر روڈنٹس کے اوپر جتنے بے رحم ہوتے ہیں اتنے ہمارے اوپر بھی یہ جتنے پیسٹیسائیڈز کے لیے پیسٹ کے لیے روڈنٹس کے لیے خطرناک ہیں اتنے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے تو ہمیں ایک ایسا کیمیکل چاہیے جو پیسٹ کے اوپر روڈنٹس کے اوپر بے رحم ہو لیکن وہ ہمیں کچھ نہ کہے تو پیسٹیسائیڈ کی اگر کسی کیمیکل میں یہ خوبی ہوگی کہ وہ پیسٹ کے اوپر بے رحم ہو لیکن ہیومن بیم کو وہ کچھ نہ کہے ایٹ ویل بی این آئیڈیل پیسٹیسائیڈ پیسٹیسائیڈ کی اصل ضرورت سیکنڈ ورڈ وار کے بعد محسوس کی گئی ورڈ وار ٹو کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد پیسٹیسائیڈ کی اشد ضرورت محسوس کی گئی وائی بیکاز اس جنگ کے بعد جو حالات تھے وہ بہت ہی خوفناک سیکنڈ ورڈ وار جب ختم ہو گئی تو دنیا بر میں مختلف قسم کی بیماریاں پہنے لگیں ترہ ترہ کی بیماریاں پہلنے لگی روز سنکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے لگے دفن کرنے کے لیے کوئی تا نہیں ہر طرف گندگی پہلی ہوئی جس سے مختلف بیماریوں نے سر اٹھانا شکریہ ان بیماریوں کے اوپر کنٹرول کروانا ضروری تھا تو تب ان بیماریوں کے خلاف بطور ایکشن بطور میڈیسن ایک پسٹیسائیڈ ڈیویلپ ہوا جس کا نام ہے ڈی ڈی ٹی ڈی ڈی ٹی سٹینڈز فار ڈائی کلورو ڈائی دائی فینایل ڈائی کلورو ڈی دائی کلورو ڈائی فینایل ڈائی کلورو ڈی اور یہ اس کا سٹرکچر ڈس از ای تین دو کاربن ایٹم سنگل بان یہ ایک فینایل اور ساتھ میں کلورین اٹیج کرے پیرا پوزیشن یہ دوسرا فینایل فینایل من بنزین رین اور اس کاربن کا ایک بان کم ہیں تو ہائے چھوڑ جائیں اور اس دوسرے کاربن کے ساتھ تین کلورین اٹیج کرے اس کمپاونڈ سے دنیا بھر میں سپیشلی ایسٹرن یورپ میں اور ایشیا میں ملیریا کے اوپر کھابو پایا گیا اس کمپاونڈ کو شروع میں بہت زیادہ اپریشییٹ کیا گیا کہ یہ تو ایک بیسٹ پیسٹی سائیڈ ہے جس نے ملیریا وبا کو کابو میں کر لیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ڈی ڈی ٹی تو ایک بہت ہی خوفناک کیمیکل ہے وہ کیسے یہ ڈی ڈی ٹی وارٹر ان سالو بل ہے جبکہ یہ بینزین میں سی 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 ایل فور میں سالو بل ہوتا ہے اگر میں ڈی ڈی ٹی ڈی ڈی ٹی پانی میں ڈال دی اور پھر اس کے اوپر سی سی ایل فور ڈال دو اور اسے شیکل تو یہ ڈی ڈی ٹی پورا کا پورا یہاں سے یہاں شکل ہو جائے مطلب یہ ہے یہ پانی میں ڈیزال نہیں ہو رہا نان پولر سالوینٹ میں ڈیزال ہوتا ہے اور اور ایسا کیمیکل بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ایسا کیمیکل اگر انوائرمنٹ میں موجود ہو اور ہماری باڈی کے اندر چلا جائے تو پھر وہ ہماری باڈی سے نکلے گا نہیں کیوں کیوں کہ ہماری باڈی سے جو چیز نکلتی ہیں it is in the farm of mainly in the farm of water salubal solution in urine تو یہ چونکہ water میں salubal نہیں تو یہ ہماری باڈی کے اندر چلا گیا چلے جانے کے بعد یہ نکلے گا نہیں کہاں پہ جائے گا ایڈی پوس ٹیشوز میں فیٹس میں ڈیزال ہو جائے گا فیٹس میں جب یہ ڈیزال ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو پھر یہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے بلکہ میوٹیشن کرتا ہے میوٹیشن مینز یہ جین میں چینجز لاتا ہے تو ایسا کیمیکل بہت خطرناک ہے جو ہماری باڈی کے جین میں چھیڑ چھاڑ کرے تو ڈی ڈی ٹی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بنا اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈی ڈی ٹی آپ نے سپری کیا اور آپ کہتے ہو کہ میں نے ہفتہ دس دن انوائرمنٹ میں جانا سپری ہوا ہے بلکہ یہ بہت سٹیبل ہے اس کا ہاف لائف اس کی جو زندگی ہے ہاف لائف وہ پندرہ سال سے بھی زیادہ ہے یعنی آپ دو گرام ڈی ڈی ٹی کسی جگہ پہ سپری کرے اور پندرہ سال بعد آ جائیں تو ایک گرام ڈی ڈی ٹی وہاں پہ پھر بھی یوز ہو تو کیا کیا جائیں ڈی ڈی ٹی کے استعمال کے اوپر بین لگایا گیا کہ ڈی ڈی ٹی کو بطور پیسٹی سائیڈ یوز نہیں کرو یو این نے یونائٹڈ نیشن نے بین لگایا کہ ڈی ڈی ٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بسٹ پیسٹی سائیڈ ہیں پر آئیڈی نہیں ہے کیونکہ یہ جتنا پیسٹ کے لیے خطرناک ہے اس سے کہیں زیادہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے اس کے استعمال پہ بین لگایا ہے اور دنیا کو ایک ایسے پیسٹی سائیڈ کی تھلاش ہے اب بھی آج بھی جو پیسٹ کے اوپر بیرہم ہو لیکن اس سے انسانی زندگی کو کوئی خطرانا یہ منزل ابھی سائنس کو ملی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا کمپاؤن ڈسکور کرے جو پیسٹ کے اوپر بیرہم ہو یومن اس کے شر سے محفوظ ہو یہ تلاش اب بھی جاری ہیں تاہم سلفر اور فاسفورس کا ایک کمپاؤن جس کا نام ہے پیراتیون یہ پیراتیون پیسٹ کے لئے خطرہ ہے ہمارے لئے بھی خطرہ ہے لیکن یہ ڈی ڈی ٹی سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ بائیو ڈی گریڈبل ہیں اس کا ہاف لائف کم ہے چن ہی دن ہیں یعنی اسے جب آپ یوس کرو گے یہ اپنا کام کرے گا اور ساتھ میں یہ خود بھی ڈی سٹرائے ہو جائے گا تاہم آئیڈیل پیسٹیسائیڈ ابھی تک سائنٹسٹ کو ملا نہیں ہے اس آئیڈیل پیسٹیسائیڈ کی جو فائنڈن کی جرنی ہیں یہ ابھی جاری ہے پیٹرولیم اینڈ پیٹرو کیمیکلز پیٹرولیم لیٹن ورڈ ہے پیٹرا مینز راک اولیم مینز آئیل سودی ورڈ پیٹرولیم مینز راک آئیل مینز چھٹانی تھیل جیسے سرسوں کا تھیل ہوتا ہے ویسا نہیں سرسوں کے تھیل کا مطلب ہے آپ مسترڈ آئیل سیڈ لے لے اسے نہ چھوڑے تو اس سے آئیل نکل جائے گا یہ ویسا نہیں ہے کہ آپ چھٹان لے لے اسے نہ چھوڑے تو اس سے پیٹرولیم نکل جائے گا تو پھر اسے راک آئیل کیوں کہتے ہیں راک آئیل پیٹرولیم زمین کے اندر بنتا ہیں کیسے ونڈیڈ باڈیز آف اینیملز زمین کے اندر دفن ہو جائیں اس میں دو قسم کے چینجز آ جائیں بایو کیمیکل اور کیمیکل تو ان دو چینجز کے نتیجے میں یہ پیٹرولیم میں چینج ہو جاتے ہیں پیٹرولیم پیٹرولیم جاندار جب مر جاتے ہیں زمین میں دفن ہوتے ہیں تو بایو کیمیکل اور کیمیکل چینج کے نتیجے میں پیٹرولیم میں یہ چینج ہوئے اب وہ پیٹرولیم ایک جگہ پہ رکھتا نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر ہی فلو کرتا ہے اس کے راستے میں ایم پر مییبل روکس آ جاتے ہیں ایسی چٹانے آ جاتی ہیں جن میں ہولز نہیں ہوتے سراخ نہیں ہوتے یہ وہی پہ رک جاتے ہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں پھر کوئے کوئے جاتے ہیں اور وہاں سے پیٹرولیم کو باہر نکالا جاتا ہے تو جو پیٹرولیم وہاں سے ہم نکالتے ہیں اس پیٹرولیم کو کہتے ہیں راک آئل کرود آئل اور منرل آئل وہ پیٹرولیم وہ پیٹرولیم ڈائریکٹلی استعمال نہیں ہوتا یعنی جو پیٹرولیم زمین کے اندر سے نکال لیتے ہیں زمین کے اندر پیٹرول کہاں سے پیٹرولیم کہاں سے آیا تو میں نے میکنزم بتایا کہ جب جاندار مر جاتے ہیں زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں ان میں دو چینجز آتے ہیں بائیو کیمیکل اور کیمیکل اور ان دو چینجز کے نتیجے میں وہ پیٹرولیم میں چینج ہو جاتے ہیں یہ پورا عمل کہاں ہو رہا ہے انسائیڈ دی آردھ کرس زمین کے اندر یہ پورا پروسس ہوتا ہے اور جو پیٹرولیم بنا وہ زمین کے اندر رکتا نہیں ہے اس کے مالیکیول فلو کرتے ہیں فلو کرتے ہیں کرتے ہیں راستے میں امپرمییبل راکس آ جاتے ہیں یعنی ایسی چھٹانے آتی ہیں جن میں ہولز نہیں ہوتے وہی پہ یہ رک جاتے ہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور پھر کوئے کوئے جاتے ہیں وہاں سے پیٹرولیم کو باہر نکالتے ہیں جو پیٹرولیم زمین کے اندر سے نکالا جائیں اسے کہتے ہیں راک آئل کرود آئل آرمنرل آئل یہ ڈائریکٹ لی استعمال نہیں ہوتا بلکہ بلکہ ریفائنری میں اس کے مختلف ٹکڑے کیے جاتے ہیں اس سے گیس کو الگ کیا جاتا ہے پیٹرول کو الگ کیا جاتا ہے کیروسین آئل کو الگ کیا جاتا ہے ڈیزل آئل کو الگ کیا جاتا ہے یعنی اس کے مختلف ٹکڑے بنائے جاتے ہیں جس پروسس سے اس کے ٹکڑے بناتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن فریکشنل ڈسٹیلیشن پیٹرولیم کا فریکشنل ڈسٹیلیشن جس کارخانے میں کرتے ہیں اسے ریفائنری کہتے ہیں ریفائنری اس کارخانے کا نام ہے جہاں پہ پیٹرولیم کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ریفائنری تین حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے فرنس ڈسٹیلیشن کھولم ڈسٹیلیشن کھولم اور کنڈنسر یہ ریفائنری کے تین حصے ریفائنری کسے کہتے ہیں ریفائنری وہ کارخانہ ہیں جہاں پہ اس کروڈ آئل کے مختلف ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور ریفائنری کتنے حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے تین ایک کو کہتے ہیں فرنس دوسرے کو کہتے ہیں ڈسٹیلیشن کھولم یا فریکشینیٹنگ کھولم فریکشینیٹنگ کھولم اور تیسرے کو کہتے ہیں کنڈنسر فرنس میں یہ کروڈ آئل ڈال دیتے ہیں اور یہاں اسے ہیٹ کیا جاتا ہے ڈسٹیلیشن کھولم میں یہ ہیٹڈ آئل آ جاتا ہے اور مختلف فریکشن میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ ڈیویزن بوائلنگ پوائنٹ یا مالکولر ویٹ کے بیسس پہ ہوتی ہے جو لائٹر مالکول ہوں گے وہ اوپر اڑیں گے جو ہیوی ہوں گے وہ نیچے رہ جائیں گے یوں یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے اور کنڈنسر پھر ہر فریکشن کو کنڈنس کرواتا ہے لیکوڈ سٹیٹ میں چینج کرواتا ہے تو ریفائنری میں جب ہم کروڈ آئل کا فریکشنل ڈیسٹیلیشن کرتے ہیں اس کے فریکشنل ڈیسٹیلیشن سے ہمیں یہ فریکشن سے حاصل ہوتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے دیکھے بھئی ایک سنگل پرادک دودھ دودھ سے دودھ سے ہمیں بالائی بھی حاصل ہو سکتی ہے اس سے ہم دہی بھی مل سکتی ہیں لسی بھی مل سکتی ہیں اور بھی کئی سارے پرادک تو پیٹرولیم کے فریکشنل ڈسٹیلیشن سے یعنی کروڈ آئل جو ہم زمین سے نکال دیتے ہیں اور ریفائنری میں پھر اسے پروسس کرواتے ہیں تو ہمیں یہ والے فریکشن مل پہلا فریکشن کہلاتا ہے ریفائنری گیسز اس کا کموزیشن ہے سی ون تو سی فور یعنی میتین ایتین اور یہ کس ٹیمپریچر پہ ہمیں ملتا ہے بیلو ٹونٹی ڈگری سی کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے بطور ڈومیسٹک فیو دوسرے فریکشن کو پیٹرولیم ایتر کہہ دیں یہ پینٹین اور ہگزین کا نکسچر ہے اور اس کا ٹیمپریچر رینج ہے سکسٹی ڈگری تیسرا فریکشن ہے لائٹ نفتہ یہ ہگزین اور ہپٹین کا مکسچر ہے ٹیمپریچر رینج ہے اس کا ہنڈر ڈگری سی اور یہ بھی بطور سالون ڈیوز ہوتا ہے ان دونوں کو کلیکٹی بلی کہتے ہیں تینر تینر پینٹ کو ڈیزالف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چوتہ فریکشن یہ سولین یا پیٹرول یہ کیا ہے یہ سی ٹویل سی ٹویل یعنی ہپٹین اوکٹین نونین ڈیکین انڈیکین اور دو ڈیکین ان کا مکسچر ہے یہ اس کا ٹیمپریچر رینج اور یہ بطور موٹر فیول ہوتا ہے کیروسین آئل یہ کمپوزیشن ہے یہ ٹیمپریچر رینج ہے اور بطور جیڈ فیول استعمال ہوتا ہے بطور لائٹننگ بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو کیروسین آئل ہیں عام زبان میں اسی اسے مٹی کا تیل کہتے ہیں یہ پیٹرولیم کا وہ جز ہیں جس سے زیادہ روشنی نکل دی ہیں پیٹرولیم کے کس فریکشن کو اگر ہیٹ کیا جائیں تو زیادہ روشنی پیدا ہوگی کیروسین آئل کو ڈیزل آئل کا کمپوزیشن ہوتا ہیں سی فیفٹین ٹو سی ایٹین ٹیمپریچر رینج تین سو اور چار سو ڈگری سنٹی گریڈ اور استعمال کیا ہے ایز 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 تداز اس مویل سے مویل ایز اچھا یہ جو تین فریکشنز ہیں کیروسین آئیل، ویزل آئیل، لبریکیٹنگ آئیل بعض اوقات انہیں کریک کروایا جاتا ہے یعنی ان کے مالیکیول کو تڑوا دیتے ہیں یہ لانگ چین ہوتے ہیں ان کے مالیکیول تڑوائے جاتے ہیں اور تڑوانے کے بعد یہ شارٹ چین بن جاتے ہیں یعنی گیسولین میں یا پیٹرول میں یہ چینج ہوتے ہیں اس عمل کو کریکنگ کہتے ہیں کریکنگ یا پائیرالیسز کیروسین آئیل، ڈیزل آئیل، لبریکیٹنگ آئیل کے مالیکیول ہیٹ کی مدد سے تڑوا دیتے ہیں اور یہ گیسولین میں یا پیٹرول میں چینج ہوتے ہیں یہ عمل کہلاتا ہے کریکنگ یا پائیرالیسز پائیرالیسز لانگ چین والی کیول کو تڑوا کے شارٹ چین بنانا آخر میں جو گند رہتا ہے اسے پچ ایسفالٹ یا بیتومن کہتے ہیں جن کو عام زبان میں ہم تارکول کہتے ہیں یہ سڑکوں کی مرمت میں اور کنسٹرکشن میں دیواروں کو چتوں کو وارٹر پروف بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ پیچ ایسفالٹ یا بیتومن یہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کا آخری پروڈکٹ ہوتا ہے موسیقی